بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب کی فیملی کیسے آپ سب آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدلیلہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح خوش رکھیں آباد رکھیں تاکہ ہماری ملاقات ویڈیوز کے ذریعے ہوتی رہے آج آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی ڈیلی روٹین شیئر نہیں کر رہی ہوں آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بڑے ہی زبردست کچن کے اورگنائزر اور کچھ ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آئی ہاپ آپ لوگوں کو بہت اچھے لگیں گے اور اگر اچھے لگیں گے تو پلیز پھر چھپ چھپ کے میری ویڈیو مت دیکھا کریں لائک اور سسکرائب بھی کر دیا کریں تو چلے جی یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا ہی زبردست ایک ہیک شیئر کر رہی ہوں کہ جن لوگوں کے پاس لائٹر ہیں تو ان لوگوں کو تو اس ہیک کی ضرورت نہیں ہے لیکن جن لوگوں کے پاس لائٹر نہیں ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے آگ جلانی ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ ماچس کی تیلیوں کا نا بہت زیادہ گھند بن جاتا ہے آپ کچن میں جہاں کہیں بھی اس کو رکھتے ہونا تو وہ بڑی میسے سا لوگ آتا ہے اور بڑی بری لگ رہی ہوتی ہیں تو آج اس کا بہت چھوٹا سا حل جو ہے نا جو مجھے اچھا لگا میں نے یوز کیا تو میں نے کہا کیوں نا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ اس طرح سے آپ اپنے کچن کو کیسے تھوڑا سا اور زیادہ نیٹ رکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سے ہیک کے ذریعے آپ نے ایک روبر بینڈ لینا ہے اور ایک خالی ماچس لینا ہے اس کو آپ نے اوپر نیچے اس طرح سے آپس میں جوڑ دینا ہے تو جب بھی آپ جب آگ جلاو گے نا ایک ماچس کھولو گے اور کھولنے کے بعد اسی کو جو ہے آپ دوبارہ نیچے پھینکنے کے بجائے آپ نے دوبارہ اسی ماچس کے اندر ڈال دینا ہے کتنا زبردست کہ آپ کو ایک بہت زبردست اورگنائزر مل گیا جو آپ نے ہر طرف بکری بھی رہتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی تو یہ آپ کے پاس ایک بہت زبردست ایک اورگنائزر ریڈی ہو گیا اور دوسرا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ جو لوگ ماچس کی تیلگھاں جلاتے ہیں انہیں پھوک سے کبھی بھی مت بجھایا کریں ان کو حال سے بجھایا کریں کہت نہیں اچھا نہیں ہوتا میں نے بھی سنا ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں تک بھی پھنچا دوں باقی اللہ کی ذات جانتی ہے تو یہ دیکھیں جی میری جو جتنی ماچس کی تیلگاں میں نے نیچے رکھی تھی وہ ساری اس کے اندر ڈالی ویڈیو بنانے کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے میں نے یہ رکھی تھی کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو اب آتے ہیں ہم سیکنڈ ٹپ کی طرف جو کہ بہت ہی زبردست ہے اور یہ اتنی زبردست ہے کہ میں کہتی ہوں یہ بہت اس کی ضرورت تھی کہ میں کب سے چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں لیکن پھر بس ٹائم ناک ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے یا مجھے نہیں پتا بھی کیا ایسا تھا جو شیئر نہیں کر پائی یہ اس لیے زبردست ہے کہ جب بھی آپ بسکٹ کھولتے ہو آپ کے گھر میں کوئی بھی مہمان آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بسکٹ ہم زیادہ کھول لیتے ہیں یہ میں نے ویڈیو بنانے کے لیے صرف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تین بسکٹ تو نہیں ہم نے رکھنے کیونکہ یہ میں نے بچوں کے لیے رکھے ہیں لنچ کے لیے تو یہ جو ہے آپ کے پاس بڑے پیکٹ ہی ہوتے ہیں جس طرح ہم بڑے پیکٹ مانگواتے ہیں تو وہ اکثر مہمان پورے تو نہیں کھاتے بچ جاتے ہیں آپ پھر اسے کسی بھی اس طرح کے ائر ٹائٹ میں میرے پاس ائر ٹائٹ نہیں تھا تو میں نے اسی طرح ایک ڈبا دکھایا آپ کو کہ ائر ٹائٹ ہوتا ہے تو ہم اس میں رکھ لیتے ہیں تو ائر ٹائٹ میں رکھنے سے بھی اس میں نمی آ جاتی ہے اگر ہم کہے نا کہ نہیں اس میں نمی نہیں آتی نمی آ جاتی ہے کیونکہ میرا ٹوٹ گیا ہے تو میں اس لیے میرے پاس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے میں نے کہا میں یہی دکھا دیتی ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نمی آ جاتی ہے اور آپ کے سارے بسکٹ ضائع ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنے مہنگے ہوں گے ہیں کوئی بھی چیز اگر آپ بائے کرتے ہو ایک چیز تو نہیں نا آپ نے ایک چیز پر پیسے لگانے ہے آپ نے ظاہری بات ہے کتنی چیزوں پر اخراجات ہمارے جو بڑھ رہے ہیں تو اس لیے آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی اپنی بچت کرنی ہوتی ہے آپ نے جب بھی کبھی اس طرح سے جو بچ جاتے ہیں نا بسکٹ ان کو اون میں ایک منٹ کے لیے رکھنا ہے تو وہ سیم اس طرح جس طرح آپ کے یہ نئے والے بسکٹ ہے نا اس طرح سے یہ ہو جائیں گے رات کا ٹائم تھا تو میرا سولر اون تھا اس لیے میں نے اپنا اون اون نہیں کیا آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے جو ہے نا آپ نے اس کو ایک منٹ ایک منٹ یا ففٹین سیکنڈ منٹ زیادہ ہو جائے گا ففٹین سے سکسٹین سیکنڈ کے لیے اگر آپ اس کو چلاتے ہو نا اون کو تو آپ کے بسکٹ بلکل ٹیسٹ وہ ختم ہو جاتا ہے جو اس میں نمی آتی ہے تو بہت زبردست ہے کہ اس لیے لائک دیجئے گا آتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف جو کہ بہت ہی زبردست اور بیسٹ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کوئی بھی شوس لیے ہوئے ہوتے ہیں نا تو وہ ڈبا میرے مجھ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جگہ کی کمی کی باعث میرے ڈبے خراب ہو جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں کیونکہ میرا چھوٹا نہیں چھوڑتا اس لیے جو ہے نا آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کی سوکس جو ذرا خراب ہو جائے یا جو مطلب آپ کے یوز میں نہیں ہے جس طرح کے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ لاسٹی خراب ہو جاتی ہے سوکس کی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سوکس کو لینا ہے لے کے اور اس طرح سے جو ہے نا شوس کے اوپر آپ نے چڑھا دینا ہے کیونکہ سمٹم ایسا ہوتا ہے سوکس پھٹ جاتی ہیں یا آپ استعمال میں نہیں لاتے ہو نا تو پھر آپ نے اس کو پھینکنا نہیں ہے آپ اس کو جتنے بھی آپ کے بچوں کے جوڑے ہیں شوزوں کے آپ کے ہیں گھر میں جو بھی افراد ہیں جن کے شوز وغیر ہیں نا تو ان کو کور کرنے کے لیے یہ بیسٹ ان بیسٹ ہے کہ اس طرح سے آپ دونوں شوزوں کے اوپر سوکس رہا دیں اور اس کو پھر آپ رکھ دیں شاپر میں ڈال کے یا جس طرح بھی انہیں رکھنا چاہیں تو آپ کے بہت زبردست جو ہے نا وہ نہیں ہوں گے اور آپ کے جوتے بلکل نئے نکور رہیں گے اور آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی ہے نا سبردست ہے تو میں نے یہ چیز بھی دیکھی اور استعمال کی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پورے کور ہو جائیں گے اور کور ہونے کے بعد ان کے پر کوئی مٹی دھول وغیرہ نہیں آئے گی تو پھر آپ اس کو زیادہ عرصے تک اسی طرح سے نئے رکھ سکتے ہیں تو آئی ہوپ میرا یہ چھوٹا سا آئیڈیا میری یہ چھوٹی منی کنی سی جو ٹیپس ہیں نا آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگیں تو پلیز پھر لائک اور سسکرائب تو بنتا ہے نا بھئی پھر چھپ چھپ کے ویڈیو نہ دیکھا کریں اور آج کے جو سب سے بیسٹ اور بیسٹ والی ہے نا اپنا ٹیپ کچن کی وہ یہ کہ گیس نہ بھی ہونا تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ آپ کی روٹگا پھر بھی بن جائیں گی اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے گیس پر روٹگا نہیں بنانی بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کے پاس جب گیس آویلیبل ہونا کہ جب آپ کو گیس آ رہی ہوتی ہے نا آپ ساری روٹگاں بنائیں اور بنا کے ان کو اس طرح سے ہوت پوٹ میں رکھ لیں اور اس کے بعد اگر سمٹائم ایسا ہوتا ہے مہمان آ رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ ایسا ہو جاتا ہے کبھی گبھار ڈیلی تو ہم اپنی بجلی بھی اتنی ضائع نہیں کریں گے نا آپ کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ اب ہم اس طرح لے کے بیٹھ سائیں تو یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں نا آپ کے مہمان آ رہے ہوتے ہیں گیس کے چانے کا ڈر ہوتا ہے تو جب اس طرح ہو تو آپ نے اپنی روٹیاں بنا کے رکھ لینی ہے گیس کی ٹنشن نہیں لینی کہ ہم دوبارہ اس کو گرم کیسے کریں گے آپ یقین مانے جب میں نے ان کو اس طرح سے گرم کیا اور سوفٹ ہونے کے بعد وہ تھوڑی سخت ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ ایک دفعہ اس طرح کو گرم کر لیں اور ایک ایک روٹی اٹھاتے جائیں اور اس کے اوپر سے آپ یہ دیکھو کتنی مزے کی کتنی زبردست ہے یہ تیار ہو گئی تو آئی ہوپ آپ لوگوں کے میرے یہ چھوٹی منی سی ویڈیوز اچھی لگیں آپ لوگوں کے کسی کام آئے تو پھر آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ